بل لم يشکر الناس لم يشکر اللہ اے لوگو جو بندہ اللہ کے بندوں کا شکریہ دا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکریہ دا نہیں کرتا ہم پہ کوئی احسان کرے کوئی ہمیں مال دے دے ہم تکلیف میں ہوں مدد کر دے ہم ہماری جان کوئی بندہ بچا دے ہم اس کی بڑی تعلیف کریں گے اس کے چرچے کریں گے کوئی پوچھے کس لیے بھائی مجھے ڈاکو پڑ گئے اس بندے نے میری جان بچا لی جس نے جان بچا لی اس کی اتنی عزت کرتے ہو جس احمد رضا نے ہمارے ایمان کو بچایا ہو اللہ کیا بات ہے نبی پاک علیہ السلام پاک و ہند میں نہیں آئے دین اسلام پاک و ہند کے اندر کس طرح پھیلا ماننا پڑے گا توجہ اگر کریں گے اس بات کو ماننا پڑے گا کہ آج ہم تک جو دین پہنچا یہ صدقہ داتا علی حجویری کا ہے آج ہم تک جو دین پہنچا یہ صدقہ خاجہ معین الدین چشتی عجمیری کا ہے کافروں نے دیکھا کہ مسلمان بہت زیادہ ہیں مسلمان بہت زیادہ ہیں تعداد کے اندر بھی مسلمان بہت زیادہ ہیں ایمان کی طاقت بھی مسلمانوں کے اندر بہت ہے کافروں نے کیا کیا انہوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا کون سا ایسا طریقہ ہو کہ مسلمانوں سے ان کے دلوں سے ایمان کی حلاوت کو تھین لیا جائے انہوں نے مشورہ کیا مشورہ کیا طے پایا مشورہ یہ پایا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ لڑیں ان کو کمزور نہیں کر سکے ہاں ایک رستہ ہے ایک رستہ ہے کہ مسلمانوں کو ہم کمزور کر سکتے ہیں وہ رستہ کیا ہے وہ رستہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے سرکار کی محبت کو نکال دیا جائے مسلمانوں کے دلوں سے سرکار کی محبت کو نکال دیا جائے پھر مشورہ ہوا سرکار کی محبت مسلمانوں کے دلوں سے کیسے نکالی جائے مشورہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو خریدا جائے مسلمانوں کو خریدا جائے مسلمانوں کے مولویوں کو خریدا جائے خرید کر کفار نے مسلمانوں کے اندر جبہ و دستار پہننے والے لوگوں کو خریدا ان کے دلوں سے ایمان کی حلاوت چھیننے کی کوشش کی کس طرح کوشش کی کہنے لگے توجہ کی دیئے کہنے لگے اللہ ایک ہے مسلمانوں نے کہا ہم مانتے ہیں ہم مانتے ہیں اچھا بھئی اللہ ایک ہے وہی سب کی مدد کرتا ہے کسی اور سے مدد نہ مانگو کوئی ولی اللہ کوئی اللہ کا نبی اے مسلمانوں جب خدا ہے کسی سے مدد کیوں مانگتے ہو مسلمانوں کے اندر جب یہ عقیدہ سرائت کرنا شروع ہوا مسلمان پریشان ہو گئے اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا ایک بندہ مسلمان ہے سر پہ امامہ ہے چہرے پہ داڑی ہے اور ہمیں یہ سمجھا رہا ہے صرف اللہ سے مانگو صرف اللہ سے مانگو اب ہم کیا کریں اللہ نے احمد رضا بریلوی کو بیجا اور میرے امام نے آ کر درس دیا اے لوگو سن لو اے لوگو سن لو اور فرمایا آج لے ان کی پناہ آج مدد ماغل سے ارے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا لوگو نے کہا رزق دینے والا اللہ ہے اے لوگو مصطفیٰ سے کیوں مانگتے ہو یہ داتا سے کیوں مانگتے ہو علی حجمیری سے کیوں مانگتے ہو ارے میرے امام نے جواب یہ دیا کہ رزق تو اللہ دیتا ہے رزق تو رزق تو رزق تو اللہ دیتا ہے ارے پھر مصطفیٰ سے کیوں مانگتے ہو میرے امام نے کہا اس لیے مانگتے ہیں ارے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں تیرا میرا کسی نے کہا اللہ سے مانگو مصطفیٰ سے نہ مانگو میرے امام نے کہہ دیا سب سے اولا ہو آلہ سب سے بالا ہو آلہ کہنے لگے مصطفیٰ سے نہ مانگو میرے آلہ حضرت نے ان کا مو بند کر دیا اور کہا ارے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا ہے نجا کا اس لیے ہم کہتے ہیں فرقہ واریت میں مت پڑو آجاؤ آلہ حضرت کی بارگاہ میں سرکار کی محبت کا جام میرا رضا پلاتا ہے آلہ حضرت حضور کی آل کی محبت کے جام بھی پلاتے ہیں سرکار کے اصحاب کی محبت کا جام بھی پلاتے ہیں جب یہ جب یہ سب کچھ ناکام ہو گیا اب کہنے لگے اچھا جی اگلی بات یہ ہے لوگوں تم مسلمان ہو جی ہم مسلمان ہیں مسلمان ہیں سر پہ جببہ ہے دستار ہے بڑی سی داری ہے ارے تم قرآن نہیں پڑتے مسلمان نے کہا جی مولی صاحب ہم قرآن پڑتے ہیں کہا قرآن کے اندر اللہ کہتا ہے عاصف صاحب اللہ نور السماوات والارد اللہ زمین و آسمان کا نور ہے مسلمانوں نے کہا بھئی ہم مانتے ہیں اللہ زمین و آسمان کا نور ہے اوہ بھئی جب اللہ نور ہے تم مصطفیٰ کو کیوں نور کہتے ہو برینی کا تاجدار بولا تمہیں قرآن کی وہ آیت نظر نہیں آئی اللہ نے فرمایا قَد جَا أَكُم مِنَ اللَّهِ نور و کتاب مبیر ارے تم کہتے ہو صرف اللہ نور ہے اللہ نور ہے اللہ نے مصطفیٰ کو بھی نور بنا کے بیجا آپ نے پورا قصیدہ نور امت کو عطا فرما دیا اور آپ نے فرمایا کیا خوب فرمایا میرا امام فرماتا ہے صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور میرا امام نے فرمایا تم نبی کی بات کرتے ہو فرمایا تم نبی کی بات کرتے ہو احمد رضا تو یہ کہتا ہے تیری نصر پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا ارے تُو حین نور تیرا سب گرانا نور کا میرا امام نے فرمایا تم مصطفیٰ کی بات کرتے ہو ارے مصطفیٰ کی ذات تو بڑی اونچی ذات ہے مصطفیٰ کی اولاد خواجہ مہین الدین چشتی دیکھ لو نوے لاکھ کو کلمہ پڑھایا کیسے کلمہ پڑھا دیا علماء نے لکھا جس رستے سے خواجہ صاحب گزرتے تھے چہرے پہ اتنا نور تھا جو دیکھ لیتا وہ کہہ اٹھتا یہ شان ہے خدمت گھاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا